ہلو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ سب لوگ رمضان شروع ہوا تھا تب صفائی کی تھی چولوں کی اور آہاف رمضان ہو چکا ہوا ہے روزوں کے درمیان میں کوئی خاص صفائی کو دل نہیں بانتا لیکن پھر بھی کرنی پڑتی ہے تو آج میں نے سوچا ہے کہ ڈیپ کلین کر لیں اچھے سے چولے صاف کیے پھر میں نے کھانا بنانے کا سوچا کہ شام تک پھر ٹائم نہیں ملتا اور ہنڈیا ہم پہلے ہی بنا لیتے ہیں تو میں نے ماش کی دال کو ایسے چھٹکی بجا کر ہنڈیا میں رکھنا شروع کر دیا چھٹکی بجا کر ہی یہ بننا شروع ہو جگی میں جو پیاز ٹوماتر سبز میرچیں لیسن ایدرک کا پیسٹ وہ تھوڑا سا آگ پہ نرم کر لیا سوتے سوتے پھر ان کو جو ہے نمک میں مسائلے ڈالے پھر دال ڈالی بیچ میں اور اس کو تھوڑا سا ویسے پکایا اور پھر پانی شامل کیا اور پھر پریشر کو کر لگا دیں گے اور آپ کی چٹ پٹی مزے دار سی ماش کی دال جو ہے وہ تیار ہو جائے گی بہت مزے کی لگتی ہے لیکن یہ گھی تھوڑا دوسری دالوں سے زیادہ پیتی ہے اور بس آپ نے اہم لوگوں کو یہی کیا لکھنا ہے اس میں زیادہ پانی نہیں ڈالنا آپ نے تو بس میں نے اس میں نورمل سا پانی بھر ہے اور تھوڑی تیرے کے لیے ویسے پکاوں بھی ڈھاک کر اس کے بعد پریشر کو کر لگا دیں گے اور اس کی سیٹی ذرا سنیے گا اور دیکھیں جی ہماری پیاری سی خوبصورت سی ماش کی دال دھنیا ڈال کے بن گئی ہے اور یہ میری بیٹی نے مجھے اتنے پیارے پیارے سے اس کے بعد جو انا بیٹھ کے قلب میں سنائے اسلامی کسٹنز کی آنسرز دیئے آپ لوگوں کو نا اپنے بچوں کو ہم یہ تو سکھا دیتے ہیں بھی شاک پوائمز وغیرہ سانگز وغیرہ اور بہت سی باتیں سکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں سکھاتے ہیں کہ ہمارے ہمیں کس نے بیدا کیا ہم کون ہیں ہمارا دین کیا ہے ہم کس کی عبادت کرتے ہیں ہمیں پہلا کلمہ دوسرا کلمہ اس عمر میں زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اگر آپ سکھائیں گے تو اور میں نے اس کو کاری صاحب جو باتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم بھی اس کو اچھے سے گھر میں ہر وقت دوپہر میں اور گاری صاحب سے پڑھنے سے پہلے پڑھاتے ہیں رات کو میں سوتے وقت اس کو یہ سب کچھ پڑھاتی ہوں سوال پوچھتی ہوں اس کے ساتھ اس طرح وقت گزارتی ہوں اور اس کو اس طرح پڑھتے پڑھتے ہی اتنے خوبصورت نیند آ جاتی ہے کہ وہ ساری رات پر سفون نیند لیتی ہے اور سوئی رہتی ہے بیز میں بچوں کے نکھرے مستی ہیں مزاک ہوتے رہتے ہیں پڑھاتی ہوں وہ پھر نکھے کرتی رہتی ہے کھیلتی رہتی ہے بچے ہیں کوئی بات نہیں لیکن آپ لوگوں کو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دینی چاہیے ہمیں آج کل بچے دین سے ہٹ چکے ہوئے ہیں اور ہم لوگ بھی دین سے ہٹ چکے ہوئے ہیں آج کل ہم بھی آج کل شو شاہ میں لگے رہتے ہیں دنیا داری میں لگے رہتے ہیں ہمارے بس وقت نہیں ہوتا لیکن رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے اور اس کے بعد رمضان ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے سبر سکھاتا ہے تحمل پرہیزگاری رشتوں میں پرہیزگاری سکھاتا ہے سبر سکھاتا ہے برداشت سکھاتا ہے کیسے ہم نے بھوک پیاس کوئی برداشت نہیں کرنا کیسے ہم نے دوسروں کو بھی اپنی زندگی میں برداشت کرنا ہے پیارے طریقے کے ساتھ جتنی خوبصورت یہ نعمتی اللہ تعالی نے دیا نا اتنی خوبصورتی سے ہم لوگوں کو انہیں ہینڈل کرنا بھی آنا چاہیے ان کو استعمال کرنا بھی آنا چاہیے ان کے ساتھ فائدہ اٹھانا بھی آنا چاہیے اور خوبصورتی سے ان کو فائدہ پہنچانا بھی چاہیے ہے ٹھیک ہے ہر چیز سے صرف فائدہ اٹھانا ہی ضروری نہیں ہوتا فائدہ پہنچا دینا بھی انسانیات اور نیکی میں شامل ہوتا یہ بھی ہماری ضرورت ہے اگر آپ نیکی حاصل کرنے چاہتے ہیں تو دوسروں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے دوسروں کو فائدہ پہنچا کریں ٹھیک ہے اور کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ رمضان میں زیادہ فرائیٹ چیزیں نہیں پسند ہوتی کسی لوگوں کو اس طرح کی چارٹ میں وہ فروٹ چارٹ اور نہیں بڑے زیادہ پسند مجھے بھی یہی پسند ہوتا ہے لیکن کیا کریں بچے جو ہے نا وہ چپس وغیرہ کے بغیر جو ہے نا کٹلٹس اور چپس کے پکوڑوں کے بغیر جو ہے نا ان کو ذرا مزہ نہیں آتا ہے ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے تو کیونکہ روٹی بغیرہ تو شام میں کمی بنی ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ مینکٹلٹس جو ہیں وہ فرائیز وغیرہ جو بچوں کے لیے بنا لیا یہ پھیونے آئیں گے آج ایدی نیچے سے اور ہمارے گھر میں جو ہے نا شکر ہے رمضان میں جو ہے نا ایک دوسرے کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں سب کرتے رہنا کسی کے ہمسائے میں دے دی کو نیچے اپنے دیبر کے گھر میں دے دی دیبرانی کو دے دی کچھ ساسو ماں کے گھر سے آ جاتی ہیں کچھ اس طرح سے نا مل باؤنٹ کر ہم لوگ ایک گھسے کے دستر خان بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ کٹلٹس فرائی کرنا شروع کر دیا ہے اور میں یہاں پر آپ لوگوں سے فس کروں گے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میرے چینل کو پلیز 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 سبسکرائبر نہیں بڑھے سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ضرور کریں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک ضرور کر دیا ہے کہ یہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے لائک سے کوئی پیسے نہیں لگتے لیکن کسی کا بھلا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بھلا بھلائیوں والا کام کرتے رہنا ہے اور اچھے چھے کام کریں اور سب کا ساتھ دیں اپنا خیال لکھیں پیاروں کا خیال لکھیں اور یہ ہماری افتاری ہے جیتا بائی بائی اللہ حافظ